السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ برانچ کے حوالے سی ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ انہوں کو ایک چھوٹی سی نصیح حتم کر دیتے ہیں کہ جو مادہ اتنے زیادہ بچے دے ان کو کم از کم آپ لوگوں نے کیج دو بھائی دو فوٹ کا نہیں دینا اب اس مادہ نے چھو بچی دی اٹھارہ دی اٹھارہ بچے دیئے ہیں پہلے مجھے گن کے دکھو مادہ کو بہر نکالو یہ ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر ڈالو گن کے دکھو چلے ایک دو تین چار پانچ شے ست اٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ ستارہ ہے نا اٹھارہ اٹھارہ بچے ہیں ٹھیک ہے اب اس کیج میں ان اٹھارہ بچوں کے ساتھ ماں کو رکھنا انتہائی ظلم کے زمرے میں آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو دو بھائی دو فوٹ کا آپ نے کیج نہیں دینا آپ نے کم از کم اس کو تین بھائی دو فوٹ کا کیج دینا ہے تاکہ ان کے ساتھ بچے آسانی سے رہ سکے دوسری بات آپ نے فیمل کو فردن فردن چیک کرنا ہے کہ آپ کی فیمل اٹھارہ بچے جو اس نے دیئے ہیں یا اتنے زیادہ بچے دیئے ہیں کیا اس کو دودھ بھی پروائیٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اس کے ساتھ فیمل کا بھی آپ نے وزن چیک کرنا ہے وہ یہ میں زیادہ بچوانی کی فیمل دے رہا ہوں کہیں وہ دودھ پیلانے کے ساتھ بہت زیادہ کمزور تو نہیں ہو رہی پھر کوئی منر وغیرہ پیلانا ہے سڑھے چار کیجیتا ہے پہلے اس کو ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ خراب تو نہیں ہوئے ہماری یہ فیمل کہ اتنا زیادہ دودھ پیلا رہی ہے اس کے بعد برانچ کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے ایک میٹے یہ زیرو ہے یہ کیمرے میں اس طرح آتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی رکھ دوبارہ اٹھاؤں زیرو دوبارہ رکھو ماشاءاللہ یہ سڑھے چار کیجی راؤنڈ باؤڈ ہے چار کلو چا اور چار سو چالیس گرام ٹھیک ہے جی یہ اس طرح کیوشو ہوتے ہیں چار کلو چار سو چالیس گرام چار سو چالیس گرام ٹھیک ہے جی تو اٹھاؤ اس کو اس میں اس نے وزن نہیں کیا اگر خدا نہ خواست ہے اس نے وزن کم کیا تو پھر اس کو کوئی منرل یا کیلے وغیرہ بارہ کوئی اس کے سب بچوں کے ساتھ رکھو اوپر اب بھی آپ کو لوگ لے جاتے ہیں ہم تھوڑا اس فارم کا کو ویزٹ کراتی ہیں یہ برانچ کے حوالے سی ویڈیو ہے اور اس میں میں آپ لوگوں کا اس کو پرافٹ بتاؤں گا کہ آپ کا خرچہ کتنا آ رہا ہے آپ نے کیج کیسے لگانے ہیں آپ نے ان کو رکھنا کیسے ہے آپ کو ساری تفصیل میں بتاؤں گا اوپر والے فارم پر چڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں گائٹ کرتا ہوں یہ اوپر جا رہے ہیں پانچ منزلیں بھیلنے کا ہے جمعیرہ بڑا فارم کم نے پاکستان کی یہ ایک فارم نہیں ہے ہمارے کئی اس طرح کے اور بھی فارم ہیں تو آج آپ لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ کتنا منافعہ آپ کو ملتا ہے اور کتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو خرچی کی بات بتائیں ٹینشن نہیں لینا کچھ بھی نہیں دینا پسٹو میں شفتل کہتے ہیں رکھشا بھی کس کو کہتے ہیں پنجابی میں برسیم کہتے ہیں اردو میں لوسن کہتے ہیں لیکن اس پر تھوڑا فرق ہوتا ہے لوسن اور برسیم میں یہ شفتل اور رکھشا میں وہ اس کے کسانی سمجھتا ہے شکل سے ایک جاسی تو ہے تو آپ نے تازہ بیس روپے کا لانا ہے تو آپ کی پوری برانچ کیلئے وہ کافی ہے ایک دن کیلئے مہینے کا پورا برانچ کا چھے سو روپے خرچہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں دینا یہ آپ کو ہو گیا پانی کا آپ نے اس طرح آٹومیٹک سسٹم لگا دینا نوزلہ والا برطن خوراک بیرسی جائے گی پانی آٹومیٹک جائے گا دوسری دن تھوڑا جاڑو مارنا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ کو اور باتیں بتاتی ہیں ویڈیو کو بند کرتی ہیں کہ برانچ سے پرافٹ کتنا آتا ہے آیا آپ کو اتنے پیسے قبول ہیں ویڈیو کو میں کٹ کرتا ہوں اب یہ اس پہ ڈائیگرام بنا کے اسٹی میٹ بنا کے پھر ویڈیو دوبارہ شروع کرتا ہوں اگلی ویڈیو دیکھیں ویڈیو میں نے بلاک کر دیا بند کر دیا اچھا یہ آپ کو پرافٹ کا اسٹی میٹ بتا رہے ہیں اس کا آپ اپنے پاس سکرین شارٹ سیو کر لیں اور دوسرے والی ایمیج ہے اس کا بھی آپ اپنے پاس سکرین شارٹ لے لیں اس جرے موبیل میں سکرین شارٹ لے لیں آگے ابھی آپ کو زوم کر کے میں سارے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں تو اچھا مثال کے طور پر آپ کے پاس آٹھ جوڑے ہیں نیوزیلینڈ وائٹ کے تو آٹھ جوڑوں میں آٹھ مادہیں آ جاتی ہیں آٹھ آگئے نر نیوزیلینڈ وائٹ برانچ آٹھ جوڑے آٹھ نر آٹھ مادہ ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے پہلا کلچ آٹھ ضرب آٹھ یعنی ہر مادی نے آٹھ آٹھ بچے دیئے تو کتنے بچے ہو گئے چون سڑ بچے یہ کتنے جوڑے بنتے ہیں بتیس جوڑے ٹھیک ہے یہ اگر آپ پرگنٹ مادہیں لیتے ہیں پرگنٹ مادہ چونکہ دس ضر روپے مہنگی ہوتی ہے تو آپ کے آٹھ جوڑ آٹھ مادوں میں آسی آزار تو چلا جاتا ہے لیکن آپ کے پاس ڈیریکٹلی چون سڑ بچے آ جاتا ہے چون آٹھ بچے ہم اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ مادی پندرہ بھی دیتی ہے آٹھارہ بچے بھی دیتی ہے سولہ بھی دیتی ہے دس تقریباً اس کی ایوریج ہوتی ہے آٹھ دس بارہ چودہ آٹھ دس بارہ چودہ تو میں نے منیموم رکھی ہیں یہ کوئی نہ کہے جانورہ انسان ہے کبھی ایک بچے بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا مر بھی سکتے ہیں اور کچھ نہیں بھی مر سکتی آپ بھی مر سکتا ہے میں بھی مر سکتا ہوں لیکن یہ ایک اسٹیمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ پہلے کلچ کے آپ کے ہو گئے آٹھ ضرب آٹھ آگے دیکھو کتنے ہیں چون سڑ بچے کتنے جوڑے گئے بتیس جوڑے اچھا پائنٹالیس دن دن کے وقفے کے بعد دوسرا کلچ اب یہ دوسرا لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں دوسرا کلچ آٹھ ماداؤں کے آٹھ بچے کتنے بچے آگئے پھر چون سڑ بچے آگئے کتنے جوڑے بنتے ہیں آگے دیکھو گول دائرہ میں نے لگایا ہوا ہے بتیس جوڑے وقفہ کتنا لگ گیا پائنٹالیس دن یہ اس صورت میں اگر آپ کی مادی بچے دینے کے بعد دوبارہ پرگننسی میں آپ سے پندرہ دن لے لیتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ رات کو بچی مادی نے بچے دے دی صبح اس کو دوبارہ بھی اکراز کروا سکتے لیکن ہفتے بعد کراس کرانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب یہ دوبارہ بچے دے گی تو آپ اس کی بچے ڈیلیوری سے پہلے ہفتہ بچے پہلے ہٹا دیں گے بچوں نے مہینہ دودھ پی لیا اور فیمیر کے ساتھ گوصلہ بنانے کے لیے ہفتے کا ٹیم ہے ٹھیک ہے یہ بار بار نہیں بتاؤں گا دوسرا کلچ کتنا ہو گیا چون سٹھ بچے بتیس جوڑے اب آگے دیکھو اب آپ کے پاس تیسرا کلچ آ گیا نوے دن کے بعد تیسرا کلچ آ گیا آپ کے پاس آٹھ مادائیں ہیں آٹھ آٹھ بچے ہر مادائیں نے دے دیا کتنے جوڑے بن گئے کتنے بچے بن گئے چون سٹھ بچے کتنے ہو گئے بتیس جوڑے ٹیم کتنا لگا نوے دن نوے دن میں آپ کے پاس تین کلچ آ گئے اچھا اس طرح اب یہ پہلی بار آپ نے جب برانچ لینی تو انتظار کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں کہ دریکٹ جناب امان ہر گوھر سے یہاں ڈریکٹ آپ کی چکی چل گئی یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ نے کرائے پہ لے لیا اور جناب نوٹو والی مرسین ہے چوتھا کلچ آپ کے پاس جب آئے گا ایک سو پینٹس دن کے بعد آٹھ مادائوں سے ہر مادہ سے آٹھ آٹھ بچے چون سٹھ بچے آ جائیں گے بتیس جوڑے دن لگے ایک سو پینٹس دن بتیس جوڑے گولہر میں آگے دیکھ لوگ بچے بتیس جوڑے اب پانچوہ پانچوہ کو گھر سے دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں میری ویڈیو کو دیکھیں کاغذ کو دیکھیں پانچوہ کلچ جب آپ کے پاس آیا تو آٹھ مادائیں ہیں آٹھ آٹھ بچے دیئے کتنے جوڑے بن گئے چون سٹھ بچے کتنے دن لگے ایک سو اسی دن کتنے جوڑے ہو گئے بتیس جوڑے اب چھے مہینے کا پیریڈ آپ کو لگ گیا ہے چھیک ہے اب آپ کا جو سب سے پہلا کلچ آیا تھا بتیس جوڑے چون سٹھ بچے وہ سڑے تین کلو سے اوپر چڑ گئے ہیں اور وہ ریڈی ہیں اب آگے دوسرا دائیگرام دیکھیں تو لو جی مبارک ہو آپ کی دکانداری اب سٹارٹ ہو گئی ہے اب آگے سے آپ ہر پینتالیس دن بعد بچے بیچتے جائیں اور پیچھے سے ہر پینتالیس دن بعد آپ کا سڑے تین کلو کا مال تیار ہو رہا ہے اور پیچھے سے ہر پینتالیس دن بعد مال دی بچے دے رہی ہے اب ساری زندگی پچیس سال تک آپ ہر پینتالیس دن کے بعد بتیس بتیس جوڑے کبنی کو سیل کریں گے ٹھیک ہے اب نیچے دیکھو یہ پانچ ماں کو چھوڑ کے پانچویں کے نیچے دیکھو ایک دو تین چار پانچ جو لکھا ہوا ہے پہلا کلاچ میں آپ کے بتیس جوڑے آئے تھے چون سٹھ بچے تھے نا جوڑے کے نیچے بتیس لکھا ہوا ہے تاگی قیمت کے نیچے چھوڑی زر رکھا ہوا ہے بتیس زر بے چھوڑی سہزار چھوڑی سہزار کا آپ سے ایک جوڑا لیا جاتا ہے اور بتیس جوڑے ہیں آٹھ لاک بتیس ہزار روپیا آپ کا پہلے کلچ کا ہو گیا جو آپ نے پہلے کلچ کے لیے چھے مہنی انتظار کیا تھا وہ آپ نے سیل کر دیا اب پینتالیس دن کے بعد آپ کا جو دوسرا کلچ آیا تھا یہ تیار ہو رہا ہے اب یہ آٹھ لاک بتیس ہزار روپیا سے آپ اپنا چاہم کام چلا ہو پینتالیس دن کے بعد پھر آپ کو آٹھ لاک بتیس ہزار روپیا ملنے والے ہیں دو پی آ جاتے ہیں نیچے ایک کی نیچے دو لکھا ہوئے یہ دوسرا کلچ بتیس ہزار بے چھوڑی سہزار بتیس جوڑے ہیں چھوڑی سہزار روپیا کا ایک جوڑا ہے آٹھ لاک بتیس ہزار روپیا کا آپ نے دوسرا کلچ سیل کر دیا پھر پینتالیس دن کے بعد آٹھ لاک بتیس ہزار کا آپ نے تیسرا کلچ سول کر دیا ٹھیک ہے پھر پینتالیس دن کے بعد چار چوتھا کلچ بتیس ہزار بے چھوڑی سہزار آگے آٹھ لاک بتیس ہزار پھر پانچ ہوا کلچ بتیس ہزار بے چھوڑی سہزار آگے دیکھو آخر آخر پہ نیچے آٹھ لاک بتیس ہزار روپیا ٹھیک ہے یہ ہر پینتالیس دن کے بعد آپ نے مال کمپنی کے پاس لانا ہے اور ہر پہیتالہ دن کے بعد آپ کے پاس نئے نئے بچی آنے والے ہیں اور ہر پہیتالہ دن کے بعد آپ کا مال تیار ہونے والا ہے اب جو نئے فارمر کہتے ہیں کہ یار ہے اس کے لیے تو شہ مہنی انتظار کرنا پڑ گا پہلی بار شہ مہنی ہے ہمیشہ تو شہ مہنی نہیں ہے پھر تو پہیتالیس پہیتالہ دن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اب آپ کہتے ہیں کہ آٹھ لاکھ باتیس ہزار روپے میرے لیے بہت کم ہیں اس سے میرا گزارہ نہیں ہوتا تو پھر جو آپ کے پاس جو سب سے پہلا کلچ آیا ہے جو چھ مہینے بعد آپ نے ہمیں دینا ہے وہ اپنے پاس رکھ لو چون سیٹھ بچے ہیں اس میں کم از کم بتیس مادیاں تو ہوں گی نا ویسے ہر گوشوں میں آپ کو بتائیں کہ ستر پرسنٹ مادیاں اور تیس پرسنٹ نر آتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا کم از کم کم از کم بہت کم ہو تو چون سیٹھ بچوں میں بتیس مادیاں ہیں ہی ہیں اس میں کوئی شخص نہیں ہے ورنہ زیادہ ہیں بھئی بتیس چون سیٹھ بچوں میں کہتا ہوں چالیس مادائیں ہوں گی کم از کم جہاں تک میرا ناکس اسٹی میٹر لگتا ہے میں چون سیٹھ بچوں میں بتیس مادوں کا اسٹی میٹر بناتا ہوں آٹھ مادائیں تو آپ کے پاس پہلے ہیں اور ان پہلا کلچ جو آیا تھا جس میں چون سیٹھ بچے تھے بتیس جوڑے بنتے ہیں اس میں آپ باقی سارے نر اور اضافی مادائیں آگ رہے ہیں وہ بھی سیل کر دو اپنا خرچہ پھر بھی بنا لو لیکن اس میں بتیس مادیاں رکھ لو اور آٹھ مادیاں آپ پاس پہلے ہیں تو یہ ہو جائیں گی چالیس مادیاں اب چالیس مادیوں کا آگے آپ عساب چیک کرو چالیس مادیوں سے آپ کو کتنا پرافٹ پر آگا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا سبر کیا پہلا کلچ سیل نہیں کیا اس کا بھی آپ اپنے پاس سکرین شاٹ لے لیں اب چالیس مادائیں ہو گئی نا آپ نے پہلا کلچ بھی روک لیا جو بتیس جوڑے تھے اس پہ کم اس کم بھی کم اس کم بھی بتیس مادیاں تو ہوں گی اگر اضافی مادیاں آپ وہ سیل کر دو باقی نربی سالے سیل کر دو اپنا ٹھیک تھا خرچہ بھی منالو چلو جہدر آٹھ لاکھ بتیزار بنتا تھا جہدر آپ کو کوئی تینچاری لکھ پرافٹ آ جائے گا دو لاکھ آ جائے گا لاکھ آ جائے گا زیرو آ جائے گا آپ نے وہ چالیس بتیس مادائیں روک لی اور آٹھ مادائیں آپ کے پاس بریڈر ہیں تو ٹوٹل مادائیں ہو گئیں آپ کی چالیس ٹھیک ہے اب اس کے اوپر دیکھو یہ چالیس ضرب آٹھ اگر ایک ایک مادی آٹھ آٹھ بچے دے رہی ہے ٹھیک ہے کم اس کم تو یہ کتنے بچے بنتے ہیں تین سو بیس بچے تین سو بیس بچے بن گئے اب نیچے دیکھو ایک سا ساٹھ جوڑے بنتے ہیں تین سو بیس بچوں میں سے کتنے جوڑے بنتے ہیں نیچے دیکھو ایک سو ساٹھ جوڑے ایک سو ساٹھ جوڑے چھبیس ہزار روپے کا ایک جوڑہ ہے چھبیس ہزار ضربے ایک سو ساٹھ کتنے پیسے بن گئے اکتالیس لاکھ سٹھ ہزار روپے نیچے اردو میں کیا لی کہا ہے اگر آپ اگر پہلا کلچ روک لیا تو ہر کلچ اکتالیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے بنائے گا خواب ہے نا خواب نہیں ہے حقیقت ہے یہ ایک اسٹیمیٹ ہے یا اس صورت میں کہ اگر آپ کے خرگوش نہیں مرتے آپ کا فارم صحیح چل رہا ہے آپ کے ساری سٹین ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس حالت میں ہے اب آگے یہ میں نے آپ کو اسٹیمیٹ بتا دیا اگر آپ کو فل اگنری ریٹ پہ آگنی برانچ دی اگر آپ کا ایک بڑا دو کا اگریمنٹ ہوگا پھر اسی ضرب آٹھ ہوگا آٹھ بچے اور اسی مادائیں آپ کے پاس بچہ آپ کے پاس چھے سو چالیس آئے گا ٹھیک ہے پھر ایک سو ساٹھ جوڑوں کا حساب نہیں ہوگا پھر تین سو بیس ضربے تیرہ ہزار ہوگا پیسے پھر بھی یہی بنیں گے ایک تالیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے لیکن آپ کے پاس مال ڈبل ہوگا ٹھیک ہے اس میں یہ بھی فیدہ ہے کہ آپ سے بچے بھی کم وزن والی لیے جاتے ہیں جو کہ فل اگریمنٹ والے تین کلیے سے اوپر کے دیں گے اور سیڑھ تین کلیے سے اوپر کے چھوڑیز روپے ہیں ہم آپ کو ریکممنٹ بھی ایک بڑا دو کریں گے سندھ اور بلوچستان کوئیٹا کراچی ان کو ہم فل اگریمنٹ ریکممنٹ کریں گے اور سندھ اور بلوچستان ہاں ان کو فل اگریمنٹ اور پانجاب اور کی پی کوئی کو کمنٹ کریں گے کیونکہ یہ ہمارے قریب ہیں ایک بڑے دو میں بہت اچھا خاصا پیسہ کمائیں گے آگے یہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں یا آپ کو میں نے اسٹیمیٹ سے سمجھا دیں یہ ویڈیو اپنے پاس سیو کر لیں انشاءاللہ بفضل ہے خدا اگر آپ نے ساری ویڈیو دیکھ لی تو آپ کیا افسی وچار بن کر جائے گا جزاکم لو خیرہ تو آپ لوگوں کو ابھی ہم مزید تھوڑی گایڈنس دیتے ہیں کہ آپ نے ان کو کرس کیسے کروانا ہوتا ہے آپ لوگوں نے جسٹ فیمل کو ایسے اٹھا لینا ہے مثال کے طرح یہ فیمل ہے اٹھا لیے اور نر کے کیج میں ڈال دینا ہے ویسے اسی میں کبھی وزن کر لیتے ہیں کتنا وزن ہے نر کے کیج میں آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے یہ طراز دیکھیں زیرو ہے دور کھڑے ہو جائیں تھوڑا اور بھی دور اور بھی دور اور بھی دور اور بھی دور بس اس طرح ہے یہ زیرو ہے اس کا بھی ساڑھے چار کی جو ہے آپ نے فیمل کو اٹھا کے نر کے کیج میں ڈال دینا ہے آپ کے سامنے کرس کر لیے گا ٹھیک ہے فیمل کرس ہو گئی فیمل کو واپس اٹھا کے اپنے کیج میں ڈال دینا ہے اس کو تھوڑی وہ پینچرے میں زخم بنے کے ٹھیک ہو کرے ٹھیک ہو رہے اس پہ لکھا دی رہے ہیں یہاں پہ اس پہ ڈیٹ آپ نے لکھ دینے ہے کہ آج کی ڈیٹ آپ نے لکھ دیئے پندرہ دن کے بعد پھر اس فیمل کو آپ نے کانوں سے پکڑ کر اس طرح اس کی لگنے سے پکڑ کر رہے ہیں وہ روڑوں کا طریقہ بھی یوٹیوب کے ہم نے بتایا ہے ہاو ٹو چیک پریگننسی جمی ریوٹ یہ آپ نے یوٹیوب پہ سرز کرنا ہے ہاو ٹو چیک پریگننسی جمی ریوٹ اگر پریگننٹ ہے جی بسمیلہ وہ ہی ڈیٹ لکھے رہنے دو اگر پریگننٹ نہیں ہے وہ ڈیٹ میٹا لو برطن کے اوپر سٹیل کا برطنیں میٹ جاتی ہیں دوبارہ فیمل کو پرانس کر رہا لو پھر دس بارہ دن کے بعد چیک کرو اگر پریگنن ہے تو کنٹین میں بکھو اب اس تاریخ کو اپنے دیکھ رہے ہیں اس اگلے مہینے جو یہ تاریخ آئے گے تیس دن کے بعد آپ سے اسے ہفتہ پانچ چھ دنیا ست دن پہلے آپ نے نیچ بکس دے دینا ہے اس طرح جیسے اس کو اپنے دیا ہوگا یہ نیچ بکس ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے نیچ بکس ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے جی یہ اگر یہ نہیں ہے لکڑی والا دے دیں لکڑی والا بھی نہیں ہے تو کوئی ٹوکری آپ کو دکھا دیتے ہیں شاید دل کوئی پڑھی ہو بیٹ ٹوکریاں پڑھی ہیں جو فروٹ کی ٹوکریاں ہوتی ہیں وہ ٹوکریاں پڑھی ہیں ہاں گھوٹ کے سامنے رکھ دینے ہیں یہ جو ٹوکریاں ٹوکری نہیں ہوتے فروٹ والی جو ٹوکری ہوتے ہیں وہ رکھ دینیا اور اس نے آپ نے پرالی ڈال دینی ہے فیمل اپنا گونسلہ بنائے گی اور آفتے بعد بچے دے دیں گی جب بچے ہفتے کے ہو جائیں گے پھر وہی عمل کر کے فیمل کو اٹھا کے ڈال دینا ہفتے بعد پھر کلاس کر دینا میں نے اسٹیمنٹ آپ کو پہتہاریس پہتہاریس دن کا بتا دیا لیکن انٹرالہ آپ کو میں سینتیس سینتیس دن میں کلاچ دلواؤں گا فیمل کو دوبارہ کلاس کر لیا پھر وہی عمل کر لیا تو اگر آپ کی پریگرنسی کنسی ہو گئے تو سینتیس دن میں ایک کلاچ آپ کا سکتا ہے ایک نیز بکس یہ بھی ہم نے بنایا ہوگا ہے یہ یہ اس کا یہ بٹن ہوتا ہے یہ سے بند ہو جائے تھا یہاں سے فیمل جاتا ہے اس طرح آپ نے فیملوں کو کراس کرا کے رہنا ہے اور جب دوبارہ بچوں کا ٹیم آئے گا مثال کے طور پر آپ نے فیمل کو کراس کرا لیا اور ہفتہ رہتا ہے اور بچے دین میں سے تین بچوں کو عبیتہ رکھ لیں ہفتے بات ہفتے میں اگر آپ گوھنسلی بنا لے کی یہ بچے مہینے کی اس لیے ہوگئے Chocolate سایت اس دین بعد بچوں نے دودھ پی لیا ہفتہ فیمل کے پاس حرام شرطہ میں وہ گوھنسلی بانا لے گیا ہفتے بعد پھر بچے آ جائیں گے پھر بچے ہفتے کی ہو جائیں گے پھر آئaseہ وقت کرا Breaking اس طرح پھر بچوں کو آپ اس показ میں رکھ دینے پھر اس طرح ان بچوں کو آپ نے اس کے سکس میں رکھafe دینے پھ Bak Gregory اس طرح ان بچوں کو آپ نے اس کے میں رکھ دینے پیچھے یہ آپ کا 13 کلو کا تیار ہے یہ آپ نے سیل کر دینے اگلے 37 دن بعد آپ نے یہ سیل کر دینے پیچھے سے بچے آ رہے ہیں آپ کا کام نہیں لگا ہر 37 دن میں آپ کا 36 کلو کا تیار ہوں کیونکہ ہر 37 دن بعد بچے ماہ دے رہے ہیں آگے ماہ درکھیں تو آپ کا سسٹم چل گیا پہلی بار آپ کو پانچے مہنی ویٹ کرنا ہوتا ہے یہ سلسلہ ہوتا ہے باقی جو ٹریننگ کی ویڈیو ہو لے لیں یہ برانچ کے حوال سے ایک خبر ہے اب یہ برانچ ہم کیا کر رہے ہیں ویسے آٹھ جوڑوں کے بنتے ہیں گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے آٹھ جوڑ کے بنتے ہیں لیکن برانچ والوں کو ہم کیا خاص سیاں دے رہے ہیں ان سے صرف ساڑھے پانچ لاکھ روپے لے رہے ہیں جو باقی پیسے ہیں پانچ لاکھ ستر آزار روپے آہ وہ میں جیب سے ان کو ایک کوپریٹ دے رہا ہوں ہاں اگر فیمیلے پریگنٹ اٹھاتے تو دس ہزار روپے ہر فیمل کی پریگنٹ سے چارجز ہے یہ جو میں نے آپ کو رم بنا دی پریگنٹ فیملوں کو بنا کے دیا تو آپ کی برانچ ساڑھے پانچ لاکھ میں اسی ہزار آپ اور ایڈ کر لیں تو چھے لاکھ دس ہزار ہو جائیں گے پھر آپ کی ساری مادائیں پریگنٹ ہو جائیں گے اور آدھی اقلعہ چاہ جائے گا لیکن اگر آپ کو آفورڈ نہیں کر سکتا آپ نان پریگنٹ لے لیں خود محنت کریں کوئی مثلا ہمیں تو نقصان ہے دس ہزار روپے کے خاطر ہم فیمل پریگنٹ فیمل آپ کو دیں ہم تو ایک ایک بچوں کا جوڑا پینتیز ہزار کا سیل کھرتی ہیں پندرہ بیس بچے دیتی ہے دس بچے دیتی ہے ہٹھ بچے دیتی ہے مینیمم ایوریجن کی دس ہی جارے ہمیں نقصان ہوتا ہے لیکن برانچ والے کو ہم یہ خصویت دے رہے ہیں دوسرا خیدہ برانچ والے کا یہ ہے کہ آپ سے میری چھویس ہزار روپے جوڑے کی کمیٹمنٹ ہو گئی لیکن آپ کراچی سن کوائٹہ بلوجستان کدھر بھی ہیں وہاں کے لوگ جب ہم سے کنٹیکٹ ہرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ آپ کی کوئی برانچ ہے ہم کہتے ہیں نہیں اس وجہ سے ہم مالی کمپنی کا بیڑا غرب ہو ہے تو ہم یہ بیڑا غرب ہونے سے بچنے کے لیے خود اتنا نقصان کر رہے ہیں کہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں آپ کو گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے کا مال دے رہے ہیں جس میں دو بڑے فل بریڈر نر ہوں گے آٹھ بڑے بریڈر مادائیں ہوں گی اور یہ آپ کو فیوچر میل دیں گے فیوچر میل کا مطلب ہی کھلے ہوں فیوچر میل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پٹھا ہوگا ہم نے بلیک کلر لگا رہا ہوا جو راؤنڈ آبارڈ دو ڈھائی مہینے بعد بریڈر کے لائک ہو جائے گا یہ آپ کا لانگ ترم چلے گا فیوچر میل اب میں آپ کو سارے جوان میل دے دوں اس میں ہمیں بھی تھوڑا نقصان ہے اور آپ کو تو ہے ہی نقصان پھٹ اگر تھنڈے پڑ گئے تو سارے میل آپ کی ایک جاسے ہیں لکٹھے ہی تھنڈے پڑ جائے گی آٹھ کی آٹھ تو آپ کا اس طرح سرکٹ روپ جائے گا اور آپ کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے لہذا آپ کو نقصان سے بچانے کے لئے اپنے آپ کو نقصان کے بچانے کے لئے چھے میل آپ کو چھوٹی یہ جوالے دیں گے جو اس کو ہم فیوچر میل کہتے ہیں جو اس کو فیوچر کے لئے آپ نے تیار کرنا ہے دو میل آپ کو بڑے دیں گے جو بوڑے ہوں گے یعنی کہ وہ آپ کو آرجی کام چلائیں گے بوڑے یعنی کہ میری عمر کی سمجھیں اور دو میل آپ کو ایسے دیں گے جیسے چودہ پندرہ یا سولہ سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس طرح فیمیلیں جو آپ کو دیں گے فل ینگ دیں گے انسالہ اللہ عزیز بفل خدا فیمیل کی کم سے کم عمر ہوگی پانچ مہینے زیادہ زیادہ ہوگی آٹھ مہینے اس ایج والے آپ کو دیں گے بارہ سال تک ہماری فیمیل کی گھرنڈی ہوگی بارہ سال سے پہلے ہماری فیمیل بوڑی ہو گئی اس نے بچے دینا بند کر دیئے ہم فری میں ریپلیس کر کے دے رہے ہیں یہ ہمارا ریکارڈ ہے اور آپ کو بھی کر کے دیں گے لیکن برانچ کے کچھ فوائد آپ کو بتا رہا ہوں برانچ کے یہ فوائد ہیں کہ ایک تو آپ سے چھویس ہزار روپے جوڑی کی کمیٹمنٹ ہوگئی ہم دیتے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا جوڑا اب آپ کے سندھ یا بلوچستان سے کس نے مجھ سے کانٹیکٹ کی آپ کی برانچ ہے میں کہا دے جی وہاں فلانڈی جگہ میرے برانچ ہے وہاں جاؤ وہ وہاں جائے گا وہ چھویس ہزار روپے کا آپ سے میں نے جوڑا لینا ہے آپ کو میں کال کروں گا بھئی اس سے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے لے لو اس کو ایک جوڑا دے دوں اور اس بندے کو اگریمنٹ یہاں سے میں سٹمپ لگا کی ٹی سی ایس کے ترور روانے کر دوں گا آپ نے اسے چالیس ہزار روپے لے کے اس کو ایک جوڑا دے دینا ہے ہاں بھائی چھوی بھائی ایک لاکھ چالیس ہزار لے دیا پھر میں کہوں گا کہ ان ایک لاکھ چالیس ہزار میں سے سب سے پہلے دس پرسنٹ آپ اپنا کمیشن نکال لو کتنا ہوگا آپ کا دس پرسنٹ کمیشن چالیس ایک لاکھ چالیس ہزار میں سے چودہ ہزار روپے وہ جی میں ڈال گا اب آپ کہوں گا اس میں سے چھویس ہزار روپے اپنی جوڑے کی قیمت اٹھا لو وہ دوسرے جیب میں ڈالو پیچھے بچے میرے لاکھ لاکھ آپ نے میرے ایک آنٹ کمیشن ایک آنٹ میں ڈال گے ہیں جب یہ چھویس ہزار وہ چودہ ہزار گنوں گے تو آپ کی کتنے بنے گے چالیس ہزار روپے ایک جوڑہ چالیس ہزار روپے کا سیل ہو گیا جو کہ آپ کو میں نے یہ اسٹی میٹ بنا کے دیا ہے یہ میں نے چھویس ہزار روپے جوڑے کا اسٹی میٹ آپ کو بنا کے دیا ہے کم سے کم بنا کے دیا اور اگر ایک کلچ روکیں تو پھر آپ کا کیا بانتا ہے اکتالیس لاکھ سٹھ ہزار روپے اگر چھویس ہزار کا جوڑہ بیچیں اگر آپ کا اس طرح چالیس چالیس ہزار کا جوڑہ نکلتا ہے پھر آپ کے ستر ہزار ستر لاکھ روپے راؤنڈ آؤٹ سنتیس دن میں آپ کما سکتے ہیں ستر لاکھ یہ جھوٹ نہیں یہ لوگ پر کھا بھی آئیں دیکھیں یہ کسی کو بھی ہم نے نکلی پیسے نہیں دیے یہ دیکھو یہ اس صفحے قبیل ہے ست لاکھ انیس ہزار چار سو چوراسی یہ سارے لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو پیمڈ جاری ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دن کے ہماری سیل کتنی تھی دو لاکھ انترہ ہزار چھبیس لاکھ ایک سے وہ ہے دیکھو یہ یہ کون ہے ماز ہے فلانا ہے فلانا ہے احسن راولا کوٹ ہے یہ سب کی حساب ہیں لاکھوں لاکھوں روپے کے لوگ ریبٹ دے رہے ہیں ہاں اور پہلی بار تو جو ریبٹ دینے آتا ہے وہ زیادہ باتروں میں چلا جاتا ہے کہتے ہیں بھائی چھوڑا بڑھا کرتا وہاں نوٹ چیک کرتا ہے کہیں نوٹ جیلی تو نہیں دی اتنے زیادہ نوٹ کم محنت سے بھائی یہ حق حلال ہیں کوئی سوٹ کا پیسہ نہیں ہے یہ حلال ہے اس کو انجائے کریں جس بھی عالم سے پوچھے ٹھیک ہے یہ منافع سوٹ سے بھی زیادہ ہے بہت زیادہ فائدہ ہے نوٹ ہی نوٹ ہے لیکن ہیں حلال کسی بھی عالم سے پوچھیں یہ آپ کے لئے سو فیصد حلال ہے آپ کی محنت کی کمائی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جن بھائی ہماری محنت کی کمائی نہیں ہے مادی نے محنت کی ہے بچوں پہ اس نے محنت کی ہم بھی کیا ہم نے تو خوراگ ڈالیا اور جاڑو لگا ہے گاڑ ڈالی ہے بھائی آپ اس کے مالک کو اتنا بڑا ریور جو لوگا بکریاں کو ہوتا ہے تو آپ اس کے مالک یہ سود نہیں ہے یہ حق حلال ہے بھی سکت پیسہ زیادہ ہے لیکن حلال ہے تو یہ برانچ کا فیدہ ہے کہ دوسری بات ہے آپ نے خود کسی کسٹومر کو گارڈ کیا وہ آپ سیرے بیڑھ لیتا ہے اس میں بھی آپ کو دس پرسنٹ کمیشن ملے گا اور اگر میں نے گارڈ کیا آپ کے برانچ سے مال دی لگا ہے تب بھی آپ کو دس پرسنٹ کمیشن ملے گا یہ ہمارے برانچوں کا فیدہ ہوتا ہے اسی طرح ہماری باقی ایسی سیری ہیں سامان بغیرہ پر اس میں بھی آپ کو دس پرسنٹ آٹھ سو روپے کا بھرتن ہے ڈیڑھ سو روپے کے نوزل ہے اس طرح اور جو ایسی سیری ہے پچیس سو روپے نسٹ بکس ہے یہ ڈیڑھ سال پہلے کریں آپ بہتا ہے یہ جو باقی ایسی سیریز ہیں اس پر بھی آپ کو دس پرسنٹ کمیشن ملے گا دوسری بات ہے آپ آگے برانچے بنائیں جتنی آپ کی علاقے میں برانچے زیادہ ہوں گی اتنا آپ کامیاب ہوں گے اس کے بعد میں کامیاب کامیاب ہوں گا تو آپ اور برانچے لوگوں کو گائیڈ کریں برانچوں کے لئے گائیڈ کریں کوئی بندہ برانچ لے گا نا ساڑھے پانچ لاکھ روپے کے پچھ پانہزار آپ کا پھر بھی کمیشن ہے میں کارگوڑ بیجھوں گا آپ کے پاس ریپٹ آگ دے دو آپ کے پاس نہیں ہے مجھے بولو میں اس کو کارگو کر دوں گا اس میں بھی آپ کو پچھ پانہزار روپے کمیشن ملے گا اور بھی اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ میں اگر یہ ویڈیو کو دس گھنٹے میں لمبہ کروں نا تب بھی یہ ویڈیو دس گھنٹے بھی کم پڑ جائے گی جو برانچ کے فوائد ہیں تو یہ افر ہے یہ افر جب ختم ہو جائے گی تو پھر برانچ میں آپ کو آٹھ جوڑے نہیں ملتے کی آٹھ جوڑوں کے بنتے ہیں گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے اور آپ کو میں صرف دے رہا ہوں صرف ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں اور پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ روپے کے چار جوڑے بنتے ہیں اور پانچ لاکھ ساڑھ جمع پانچ لاکھ ساڑھ کتنے ہو گئے گیارہ لاکھ بیس ہزار کے اب بنتے ہیں آٹھ جوڑے اور ہم صرف ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں آپ کو آٹھ جوڑ دے رہے ہیں یہ آپ کے خیرخواہ ہم نے یہ سیدھی بات بتاتے ہیں ہم یہ جو آدھے پیسے جیب سے لگا گے دے رہے ہیں ہم اپنی کمپنی کو مشہور کر رہے ہیں لیکن یاد رکھنا ہماری کمپنی کے ساتھ آپ کا بھی فیادہ ہوگا ایک بندہ اپنی گاڑی کو بھگا رہے ہیں ڈریور نے گھر میں پہنچنا ہے لیکن گاڑی میں سواریاں بیٹھی ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ سواریاں بھی جلدی پہنچ جائیں گی لیکن اگر گر گیا تو سواری بھی گر گئی تو یہ گرنا اٹھنا مرنا یہ تو مقدر کی بات ہے یہ جو آپ لوگوں کو میں نے اسٹیمیٹ بنا گئی ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے پاس یاد رکھنا اس صورت میں ہے کہ کوئی اس کو خواب نہ سمجھ دے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے پاس آٹھ آٹھ بچے زندہ بچتے ہیں ایک ایک مادی سے آٹھ آٹھ بچہ زندہ بچتا ہے کیونکہ میری مادی نے ابھی آٹھ آرہ بچے دیا اپنے ویڈیو دیکھ لیے پندرہ چودہ دس بارک بارک چودہ تو ایوریج ہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس آٹھ آٹھ بچے بھی زندہ بچ جاتے ہیں تو پھر اس ایوریج میں یہ آپ کا فی کلچ آٹھ لاکھ بتیس ہزار روپے کا سیل ہوتا ہے اور اگر پہلے کلچ کو آپ روک لیں تو فی کلچ اکتالیس لاکھ سیٹھ ہزار روپے کا آپ کا سیل ہوتا ہے اس میں سے خرچہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیس روپے کا گاس لے آئے نا تو آپ کے پوری برانچ کے لیے کافی ہے لوسن جب لوسن شارٹ ہو جاتا ہے سو کا لوسن لے لیں سو کے لوسن کے ساتھ کچھ تازہ چارہ وغیرہ دے دیں کوئی خرچیں کی ضرورت نہیں آٹومیٹر پانی یہ نوزلیں ہم آپ کو دیں گے پورا سیٹ اپ آپ کو دیں گے ٹھیک ہے نا پینچ رے آپ کو دیں گے یہ بہر پینچ رے پڑی ہیں یہ پچیس ستار روپے کا آپ کو ملے گا ویسے اس کی پریس بہت زیادہ ہے ایک سیٹ پہ دس خانے ہیں ایک سیٹ پہ پانچ خانے ہیں جو پانچ خانے ہیں وہ دو بھئی دو فٹ کے ہیں اس میں جو مادی بچے دے گی جو ایک سیٹ پہ دس خانے ہیں دو فٹ بھئی ایک فٹ کا اس میں میل ہوں گے آپ کی نان پرگننٹ فیمیلے ہوں گے اور بچے ہوں گے جیسے یہ کیج ہم نے بنائے ہوگی یہ سیٹ پہ دس خانے ہیں اس سیٹ پہ پانچ خانے ہیں جو فیمیلے بچے دینی ایک سیٹ پہ پانچ خانے ہیں اس کو ہم نے بڑا خانہ دے گیا تو یہ آپ ایک دو کیج لینے تو پچیز پچیزہ روپے کا کیج ہے ڈیڑھ سو روپے کا نوز لے اور دوز روپے کا پیپ کا خود ملتا ہے اور سو روپے کا بڑھتا رہا ہے یہ آپ کا بل راؤنڈ بارڈ ایک برانچ کا چھ ست لگ روپے بھی بن سکتے ہیں ڈبل برانچ بھی اگر آپ لے نا چاہیں، تو ڈبل برانچ بھی آپ کو مrz بہر دوں گا ڈبل بھی لینا چاہیں، تو ڈبل بھی دوں گا ساڑھے پاہن لاکھ، ساڑھے پاہن لاکھ بھی دینی میں 11 لاکھ میں آپ کو ڈبل برانچ ملے گی یعنی بائیس لاکھ چالیس ہزار روپے کا روپے ہاںได้ گئے، qualified roommate routine reb seat برانچ لیتے ہیں چوتھ فورت برانچ لیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں دوسری بادر آنگورا کی برانچ ساڑھے تین لاکھ روپے کی ہے آنگورا کی برانچ کچھ لوگ کافی لوگوں نے ہیں ایسے ہمارے بھائی ہیں کوئیٹا والے اس نے بھی آنگورا اور نیوزرین وائڈ کی برانچ ڈبل برانچ لی ہیں سادھ ساک پراشا صاحبی پرسا اور انہوں نے بھی ڈبل بانچے کافی لوگوں نے ڈبل بانچے یہ اینکورا استے باغ دیکھیں یہ اپ 45 انکی چار ہزار روپے کا جوڑا آپ سے لیا جاتا ہے لیکن اس کے چھوٹے بچے آپ سے لے جاتے ہیں پندرہ سو گرام کا بچہ آپ سے واپس لیا جائے گا میں ایک چھوٹے سا بچہ آپ کو دکھاتا ہوں ترازو کو آن کھرکی سو دو مہینے کا بچہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ٹول کی یہ سو دو مہینے کا بچہ ہے یہ ہے یہ دیکھیں دو سو دو مہینے کا بچہ ہے اس کا وزن دیکھیں جناب یہ دیکھوں یہ اے 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 پندرہ سو گرام سے سو گرام اوپر ہے اتنے وزن کے بچے آپ نے ہمیں لٹنے چار ہزار کا بچوں کا پیار آپ سے لیے دے گا ساڑھ اے پینتی دار کو جوڑا ہے لیکن دس جوڑے کی کتنے بنے ساڑھ تین لاکھ روپے لیکن برانچ والے کو ساڑھ تین لاکھ میں ہم بیس جوڑے دیتے ہیں ہے نا خوری کے بعد آد ہو آد ہم آپ کو انویسٹ کر کے دیں آپ ایک انگورا کی برانچ لے لیں ایک نیوزیلین وائٹ کی لے لیں یا ایک نیوزیلین وائٹ کی لے لیں ساتھ میں دو انگورا کی لے لیں یا دو نیوزیلین وائٹ کی لے لیں ساتھ میں ایک انگورا کی لے لیں یا دو نیوزیلین وائٹ کی لے لیں دو انگورا کی لے لیں جتنا گروس کام بھی تھا یہ آپ کی انویسٹمنٹ میں بڑھ کر دیں مہران بے لو میں پیسے لگائی ہوئے ہیں بکریوں میں لگائی ہوئے ہیں پھر میرے پاس آنے سے کہتے ہیں جمی بھائی میں نے کچھو میتنا نقصان کیا پولٹری میں میرا بڑ پرندہ بیڑا خالق ہو گئی یار میں نے بڑ رکھتے ہیں اس پر چیستری فلانے بیماری لگ گئی یار بکری رکھی تھی ونڈے کے پیسے پورے ہیں کیسے ونڈے کے پیسے پورے ہیں ونڈہ کہاں پہ پہنچ گیا خوراں پہ پہنچ گیا بکری کا جتنا پرافٹ ہے اس سے زیادہ اس کا خرص ہے سال میں کتنے بچے دیتے ہیں دو بچے تین بچے چار بچے ہو گئے بکری کا بچہ کنے کا سیل ہوتا ہے دس ہزار پندرہ ہزار کتنے ہو گئے سٹھ ہزار ہو گئے چار بچے بھی دیا پندرہ پندرہ ہزار کا بھی سیل ہو گئے سٹھ ہزار ہو گئے سال میں اب سال میں ان چار بچے جو بڑے ہوتے ہیں اور ایک بکری پانچ بکریوں نے کتنے خوراں کھائیں سٹھ ہزار آپ نے کمات کر cocktail تو چالیس ہزار اس نے کھا بھی لیا تیش تو کھا لیا بیس تو کھا لیا پچہ ہزار بچہ لیکن ایک بکری آپ کو پچہ ہزار اگر سال میں بچا کے دی رہے میرا ذہن نہیں مانتے کہ ایک بکری آپ کو پچہ ہزار سالہ نہ بچا کے دی لیکن خربوش آپ کو سال میں کتنے بچا کے دی رہے خربوش آپ کو ایک مالہ دو لاکھ آٹھ ہزار روپے صرف آٹھ بچے آپ گرائیں اگر آٹھ جوڑے بھی آپ سیل کریں تو دو لاکھ آٹھ ہزار روپے کے بندے چار جوڑے کے بندے تو چار جوڑوں کی کتنے بند گئے ایک لاکھ اٹھ ہزار روپے ایک مادی کا سینتیس دن کا پیسے دو مادیوں کنی میں نے گئے دو لاکھ آٹھ ہزار روپے سال کے نہیں سینتیس دن کے بکری کا سال کا ہے گائے کتنا گائے اتنا وہ بکھاتی ہے تو مرگی کتنے مرگی ساو چیز کو سوچیں کاما سے اور ہم تو پاکستانی قوم کو بار بار بتا رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں کہ اچھے کام کی طرح باؤ کیونکہ قرآن میں ہے عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کیا کرو کہ نیک کاموں کی طرح بلاؤ اور برے کاموں سے روپو ہم یہ نہیں کہتے آپ کو جو کام کر رہے ہیں وہ برہ ہے لیکن آپ کو نیک کام کی طرح ضرور بلاؤ رہے ہیں یہ نیک کام ہے نہ کہ آپ اچھا پیسہ کمائیں بچوں کو اچھی تعلیم کروائیں بیوی بچوں کو اچھا کھلائیں آپ پردیس سے بچ جائیں آپ کے گھر والے مجھے دعائیں دیں گے آپ سعودیہ دوبائی سے واپس آگے پیسستان میں بیٹھیں آپ سود کے کاروبار سے بچ جائیں آپ محنت مزدوری سے بچ جائیں ایک حلال کاروبار کے لوگوں نے پلاٹ سیل کی ہے زیور سیل کیے ساڑے پانہ لاکھ ہر عالت میں ہوئی جاتے ہیں لیکن اپنا فیوچر بنائیں تو یہ تو اچھا کام ہے تو ہم سمجھانے کے بڑی کوشش کرتے ہیں جو سمجھ گئے ہیں وہ کامیاب جو اس کے بہوجود بھی اس ویڈیو کے بہت دور بھی نہیں سمجھائے اس کو اللہ تبارک ودلہ سمجھائے جمعیرہ بڑی فارمکمی پرائیولین پاکستان گونہ منٹ سے موجود شدہ پاکستان کی وہ وائد ریجسٹرڈ کمپنی ہے جو آپ کو خرگوڑ دے کر ان کے بچے پوتے پڑپوتے نسل دن نسل پچیس سال تک واپس خریدنے کسٹان اگریمنٹ کرتی ہے آپ اس کے نسل بھی اپنے پاس بڑھا سکتے ہیں اپنا نام اور شعر کا نام ورسپ کریں آپ کو ساری معلومات بھیج دیتے ہیں اور اگر آپ نے برانچ کے بارے میں مزید کوئی رہنمائی لینی ہے تو ورسپ میں مجھے نیوزیلینڈ وائیڈ برانچ یا انگورا برانچ یا نیوزیلینڈ وائیڈ جمع انگورا برانچ لکھ کر میسج کریں تو میں آپ کو ساری معلومات بھیج دوں گا جزاکم اللہ خیر ہاں اگر یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس یوٹیوب کو لائک کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں سبسکرائبز کریں اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو گروپ کو بھی جین کریں اور اچھا سا مارشاللہ کا کمنٹ کریں اور اگر آگے شیئر کریں تو اور بھی اچھی بات ہے ہمارے ورسپ کو گروپ کو نہیں چھوڑنا اگر جین نہیں گے تو جین کر لو فردر فردر آپ کو اچھے اچھی معلومات ملتے رہیں گے جزاکم اللہ خیرہ اللہ تبارک وطلہ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو دیکھنے والے کو اللہ تبارک وطلہ دونوں جہانوں میں کامریاب اور کامران رکھیں بھلے وہ خرگوش کا کرباہ شروع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا لیکن ہماری دعایں اس کے ساتھ ہے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور بات آپ کو بتائیں کہ اگر آپ یہ ایک بڑا دو ایگرمنٹ پر لینا چاہتے ہیں ایک بڑا دو ایگرمنٹ کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو آدھی قیمت پر دبل مال یعنی ایک قیمت پر دبل مال مل جاتا ہے یعنی جیسے میں نے آپ کو برانچ کی بات کی ہے جو برانچ آپ کو سیڑے پانچ لاکھ یام دے دی ہیں جس میں آٹھ فی میلے ہیں وہاں آپ کو سولہ فی میلے دی جاتی ہیں تو اسی طرح انگورہ کی جو جہاں پر بیس مادہیں آپ کو دی جاتی ہیں وہاں آپ کو چالیس مادہیں جی جاتی ہیں تو واپسی واپسی بھی آدھے ریٹ ہو جائے یعنی نیوزیلین وائٹ کا پیر آپ سے لیا جاتا ہے تیرہ ہزار روپے کا اور انگورہ کا پیر آپ سے لیا جاتا ہے دو ہزار روپے کا اس کو کہتے ہیں ایک بڑا دو ایگرمنٹ اور نیوزیلین وائٹ کا انہیں آپ کو بتائیں کہ نیوزیلین وائٹ کا جو ہم آپ کو وزن دیں گے ہم آپ کو بے شک زیادہ وزن دے گے آپ سے اتنا زیادہ وزن واپس سے ہم نہیں مانگے گے آپ صرف اور صرف ہمیں سیڈی تین کلو کے ریبٹ دینے ہیں آپ نے بس that's all اس سے زیادہ وزن والے ہم آپ سے نہیں مانگے گے اور سیڈی تین کلو وزن ہمارے ریبٹ کتنی دیر میں کر لیتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا بہو بھی کہ بہت ہی جلدی کر لیتے ہیں اتنا ٹائم نہیں لیتے ہیں یہ آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دینے تھی کہ پھر اگر آپ کو ہاف ریٹ پر دیتے ہیں تو پھر آپ سے بھی ہاف ریٹ پر لیتے ہیں دوسری بات ہمارے ذرا پرائس لسٹ بھی دیکھ رہے ہیں نیو زیلینڈ وائٹ کا بچوں کا جوڑا ہم پہنتیس سیزار روپے کا دیتے ہیں کوئی برانچ نہیں لے سکتا تو نیو زیلینڈ وائٹ کی بچوں کا جوڑا ہم کتنے کا دیتے ہیں پہنتیس سیزار روپے کا واپس ہم آپ کو مہینے کے بچے دیں گے پہنتیس سیزار روپے کے واپس ہماری نیو زیلینڈ وائٹ کی بائی بیک سیزار روپے ہے میل کا ویڈ بھی سیزار روپے کیلو فیمل کا ویڈ بھی وزن بھی سیزار روپے کیلو اور انگورہ کا بائی بیک جوڑا ہر ایک خرگوش کا پندر پندر سو گرام وزن کم از کم یہ ضروری ہے تو ہم اگر آپ کو نیو زیلینڈ وائٹ کی بچے دیتے ہیں تو پہنتیس سیزار روپے کا جوڑا ہے جو فل اگرمنٹ پہ یعنی چھتیس سیزار کا بچے کو جوڑا واپس ہم سے لیا جائے گا اور ایک بڑا دو اگرمنٹ پہ آپ کو پہنتیس سیزار میں دو جوڑے بچوں کے ملیں گے اسی طرح نیو زیلینڈ وائٹ کے پٹھوں کا جوڑا پٹھے وہ ہوتے جو تین مہینے بعد بریڈ کے لائک ہو جاتے ہیں ڈائی دو ڈائی تین مہینے بعد وہ آپ کو پچھترہ ہزار روپے کا جوڑا ملتا ہے نیو زیلینڈ وائٹ کے بچوں میں تیس سیزار کی مہینے پانچ سیزار کنار ٹھیک ہے اچھا اس طرح پٹھوں میں پیس سیزار کی مہینے دس سیزار کنار پچھتہ ہزار کا پیئر آپ کو دیا جاتا ہے واپس ہی چھویس سیزار کیا اور ایک بڑا دو اگرمنٹ پہ اگر آپ نے واپس ہمیں آدھے ریٹ بھی دینے تیرہ ہزار روپے کا تو آپ کو ایک مہینے بعد بھی مل جائے گی آپ کو مہینے دو ہو جائیں گے اس سے طرح نیو زیلینڈ وائٹ کا بیلڈر پیئر ایک لاکھ چالیس سیزار روپے کا ہے فل اگرمنٹ پہ آپ سے چھویس سیزار روپے کا بچوں کا جوڑا ملتا ہے لیکن ایک بڑا دو پہ آپ کو ایک مہینے ساتھ اور بڑا دیں گے اور آپ سے چھویس سیزار روپے کا وہ تیرہ ہزار روپے کا پھر واپس پیئر لیا جائے گا یہ نیو زیلینڈ وائٹ کے بات ہو گئی اس طرح انگورہ کا جو ایک پٹھوں کا پیار ہے وہ ہم پندرہ ہزار روپے کا دیتے ہیں تیرہ ہزار کی مہینے دو ہزار روپے کا نار فل اگرمنٹ پہ ایک بڑا دو یعنی کی چار ہزار کا آپ کے بچوں جوڑا آپ سے بچوں کا جوڑا واپس لیا جاتا ہے پندرہ سو گرام وزن والا پندرہ ہزار کا جوڑا ہے فل اگرمنٹ پہ چار ہزار کا بچوں کو جوڑا واپس لیا جاتے ہیں ایک بڑا دو اگرمنٹ پہ آپ کو پندرہ ہزار روپے میں پھٹوں کے دو جوڑے مل جاتے ہیں پٹھے کا مطلب دو تین مہینے بعد بریڈ کے لائک ہو جاتے ہیں نیو زیلین وائٹ والی جلدی بھی کر سکتے ہیں لیکن انگورہ کے لئے آپ کو تین مہینے بیٹم پڑے گا تو وہ پھر واپسی آپ سے دو آزار روپے کا انگورہ کا جوڑا لیا جاتا ہے اس طرح انگورہ کا بریڈر پیر مہینے پچیزہ روپے کا ہے نر دس آزار روپے کا ہے پینتیس آزار روپے کا جوڑا ہے جو واپسی چھارہ آزار روپے ہے ایک بڑا دو اگرمنٹ پہ آپ کو یہی جوڑا ڈبل ہو جاتا ہے مہینے دو ہو جاتی ہیں نر ایک ہی ہوتا ہے ایک بڑا دو میں نر جو پہلے والے کیسے ہوتے ہیں تو باقی مہینے بڑا جاتے ہیں پھر آپ سے دو آزار روپے کے لیے جاتا ہے لیکن ایک بڑا دو میں آپ سے انگورہ کا گھول بھی لیا جاتا ہے ایک لاکھ روپے کا دس کلو گھول لیا جاتا ہے وہ کانٹریکٹ بھی شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور جو ایک بڑا دو اگرمنٹ والے نیوزیلینڈ وائٹ والے ہیں ان سے میٹ کا کانٹریکٹ بھی ہوتے ہیں جنہیں کم وزن والے ہوتے وہ میٹ میں لی جاتے ہیں جو تنکی ہیں وہ سیٹھ دن کے لیے سے کم ہوتے ہیں اپنا نام اور شر کے ن ہے اس کے لیے سے کم ہوتے ہیں